دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جیم شروع ہو چکا ہے سمندر میں کھڑی یہ ڈیڑھ سو سے زیادہ کارگو شپس شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک شپ پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے چار لاکھ ڈالرز پینامین گورنمنٹ کو دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن پھر بھی آثورٹیز ان کو کنال سے گزرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی کنال میں نہ ہی کوئی منٹیننس کا کام چل رہا ہے اور نہ ہی کنال کا راستہ کسی وجہ سے بند ہے بلکہ انجینئرنگ کا چمتکار پینامہ کنال جس پر پوری دنیا کو گرف تھا وہ ایک بہت بڑے کرائیسز سے گزر رہا ہے اور یہ جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ قدرت کے خلاف ہے لیکن آخر کیسے؟ زیم ٹوی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین پوری دنیا میں بحری جہازوں کے لیے دو شارٹ کٹس بنے ہوئے ہیں ایک ہے ایجپٹ میں بنا سوئیز کنال جو ایسٹ ایشین کنٹریز یعنی چائنا جاپان تائیوان اور سنگاپور جیسی کنٹریز کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر انہی کنٹریز کے بحری جہازوں کو ایسٹ امریکہ یا ایسٹ کینیڈا تک جانا ہو یا پھر یورپ سے ویسٹ امریکہ تک جانا ہو تو ایک دوسرے شارٹ کٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے سنٹرل امریکہ کے ٹھیک اس پوائنٹ پہ بنا پینامہ کنال دنیا میں قریب پچاس ہزار کارگو شپس ہیں اور ان میں سے سیونٹی پرسنٹ انہی دو شارٹ کٹس کو استعمال کرتی ہیں یعنی اگر کسی وجہ سے بھی ان دونوں شارٹ کٹس سوئیز اور پینامہ کنال میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا جس کی ایک جھلک دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے جب 2021 میں ایور گیون شپ نے پورے سوئیز کنال کی ٹریفک کو چھے دنوں تک بند رکھا تھا اگر ایسا ہی کچھ فیوچر میں ہوا تو شپس کو آل دوے گھوم کر جانا پڑے گا جس میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور فیول کاسٹ بھی ایکسٹرا لگے گی گھوم پھر کر یہ ایکسٹرا کاسٹ اینڈ یوزر کو یعنی مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑے گی ان شارٹ کٹس کو استعمال کرنے کے لیے شپنگ کمپنیز کنال ایتھارٹیز کو بھاری ٹول ٹیکس بھی پے کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے اور ہمیں کنالز کی ضرورت ہی کیوں ہے فرض کر لیں یورپ میں یونائٹڈ کنگڈم سے ایک شپ کو ویسٹ امریکہ میں موجود سین فرنسس کو جانا ہے اب اس شپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں یہاں تو وہ سارے نورتھ ایٹلانٹک اوشن سے گزر کر ساؤتھ امریکہ کے باٹم کیپ ہون کو کروس کر کے پیسیفک اوشن میں انٹر ہوگی اور وہاں سے سین فرنسس کو تک جائے گی یہ ٹوٹل ڈسٹنس ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے جس میں شپ کو اٹھائیس دن اور کموں پیش اسی لاکھ لٹر فیول خرچ کرنا پڑے گا اس پورے ٹرپ میں شپنگ کمپنی کا صرف ٹائم ہی ضائع نہیں ہوگا بلکہ فیول کاسٹ کی مد میں 32 ملین ڈالرز بھی خرچ ہوں گے جو کہ 260 کروڑ روپے بنتے ہیں دوسرا راستہ ہے یونائٹڈ کنگٹم سے سیدھا کریبین سی اور یہاں پر پینامہ کنال کا شارٹ کٹ استعمال کر کے سیدھا پیسیفک اوشن اور پھر سین فرنسس کو پہلے روٹ میں جہاں 25000 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ٹریول کرنا پڑا تھا وہیں پینامہ کنال کو استعمال کر کے یہ فاصلہ کافی کم ہو کر صرف 14000 کلومیٹرز ہی رہ گیا ہے یعنی پہلے روٹ سے 44% کم پینامہ کنال کی وجہ سے شپنگ کمپنی کو فیول کاسٹ میں لگ بگ آدھی بچت ہوتی ہے جو کہ 14 ملین ڈالرز بنتی ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شپس کو پینامہ کنال سے گزرنے میں زیادہ بچت ہوتی ہے تب ہی وہ یہاں سے گزرنا پریفر کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آج کل پینامہ کنال سے گزرنے والی ایک شپ کا ٹول ٹیکس چار لاکھ ڈالرز کے قریب ہے لیکن کبھی کبار یہ ریٹ آٹھ سے دس لاکھ ڈالرز تک بھی چلا جاتا ہے اور تب بھی شپس خوشی خوشی یہ رقم ادا کرتی ہیں کنال کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ٹائم کی بچت ہے اگر شپس ایک ایک روٹ پہ ہی پندرہ یا بیس دن ایکسٹرہ لگائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں جو شپ چوبیس بار ایک روٹ پہ چلتی ہے وہ صرف بارہ بار چلے گی اور ایسے ان کے پاس ففٹی پرسنٹ کم بوکنگز ہوں گی آسان لفظوں میں کہا جائے تو ٹائم از منی اور اسی ٹائم کو بچانے کے لیے شپنگ کمپنیز مو مانگی رقم دے کر پینامہ کنال سے گزرتی ہیں پھر چاہے ان کو پانچ یا دس دن کی لائن میں لگنا پڑے یا پھر کنال آتھارٹیز کے نقرے ہی کیوں نہ اٹھانے پڑے پر ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پینامہ آتھارٹیز چاہتے ہوئے بھی زیادہ شپس کو کنال سے گزرنے نہیں دے سکتی یہ مسئلہ ہے کیا اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پینامہ کنال کام کیسے کرتا ہے یہ انجنئرنگ کا شہکار جس نے بھی ڈیزائن کیا تھا وہ واقعی کافی جینئس تھا لیکن اتنا جینئس بھی نہیں کہ وہ قدرت کو ٹکر دے سکے پینامہ اسٹریپ پر غور کیا جائے تو یہ تیس کلومیٹر چوڑی سینٹرل امریکہ میں موجود ایک زمینی پٹی ہے جس کی دونوں سائٹس پہ اوشن موجود ہے یہاں سوئیز جیسا کنال نہیں کھودا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کی زمین سی لیول سے تیس میٹر کی انچائی پر ہے لہٰذا پہلے شپس کو تیس میٹر تک اوپر اٹھا کر لیک گیٹون کے لیول تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے کوسٹ پر واپس اس کو نیچے سمندر میں اتارا جاتا ہے یہاں بات ہو رہی ہے کارگو شپس کی جن کا وزن لاکھوں ٹن ہوتا ہے اتنی بھاری شپس کو تیس میٹر اوپر اٹھانے کے لیے کنال کی اوپننگز پر لاکس لگے ہیں یہ لاکس شپس کو اوپر اٹھانے کے لیے سیڑھیوں کی طرح کام کرتے ہیں پہلے لاک نمبر ون کا دروازہ کھلتا ہے اور شپ اس میں چلی جاتی ہے لاک نمبر ون کا دروازہ بند کر کے لاک نمبر ٹو سے پانی لاک نمبر ون میں بھرا جاتا ہے اس پروسس میں کسی موٹر یا پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ لاک نمبر ٹو میں پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے جو گریوٹی کی مدد سے خود بخود لاک نمبر ون میں بھر جاتا ہے جیسے ہی دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہوتا ہے تو بیچ کا دروازہ کھول کر شپ اب لاک نمبر ٹو میں چلی جاتی ہے اور لاک نمبر ٹو کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح اب لاک نمبر ٹری سے پانی لاک نمبر ٹو میں بھرا جاتا ہے دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہونے کے بعد بیچ کا دروازہ کھلتا ہے اور فائنالی شپ لاک نمبر ٹری میں پہنچ جاتی ہے لاک نمبر ٹری کا دروازہ بند کر کے اب گیٹون لیک کا پانی لوک نمبر 3 میں بھرا جاتا ہے جس سے لوک نمبر 3 میں وارٹر لیول گیٹون لیک کے برابر ہو جاتا ہے آخری دروازہ کھول کر شپ اب گیٹون لیک میں داخل ہو جاتی ہے 10 سے 15 منٹوں کے اس پروسس میں شپ 30 میٹر اوپر اٹھ جاتی ہے گیٹون لیک میں ٹریول کرنے کے بعد پیناما کے دوسرے کوس تک پہنچنے میں شپ کو 11 گھنٹے لگتے ہیں اور وہاں پر بھی سیم لوکس لگے ہیں جو شپ کو واپس 30 میٹر نیچے اتار کر سی لیول پہ لے آتے ہیں یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں پروسسز میں یعنی شپ کو اوپر اٹھانے یا نیچے اتارنے میں لیک گیٹون کا پانی یوز ہوتا ہے لوک نمبر 1 کا پانی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ سی لیول کے برابر آ سکے اور یہ لیک کا فریش وارٹر ہے جو اصل میں سمندر میں ڈال کر زائع کیا جاتا ہے لیک گیٹون کا پانی پیناما کنال کے لوکس کو آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی لوکل پاپولیشن کے پینے کے کام بھی آتا ہے پیناما کنال استعمال کرنے والی صرف ایک شپ لیک گیٹون کا اتنا پانی ضائع کرتی ہے جتنا پانچ لاکھ لوگ روزانہ پیتے ہیں اپنے پیک پر پیناما کنال سے روزانہ 38 شپس گزرتی ہیں یعنی ایک ہی دن میں ایک کروڑ 90 لاکھ لوگوں کا پانی سمندر میں بہا دیا جاتا ہے لیک گیٹون ایک بہت بڑی لیک ہے قریب ایک ایوریج سائز کی سٹی جتنی بارش کا پانی آس پاس کے پہاڑوں سے بہ کر لیک گیٹون میں جمع ہوتا ہے جو شپس کی وجہ سے زائع ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے 110 سال پہلے جب پیناما کنال بنایا گیا تھا تب یہ کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر لیک گیٹون میں بارش کا پانی کم ہو گیا تب کیا ہوگا اور یہی مسئلہ آج پینامین گورنمنٹ کے گلے پڑ چکا ہے جی ہاں ہر سات سالوں کے بعد ایک لہر آتی ہے جس میں پیناما کے ایریا میں بارشیں بہت کم ہو جاتی ہیں یہ کرائیسس ہر بار مزید گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اب کی بار یہاں حالت اتنی خراب ہے کہ پچھلے سال 2023 میں یہاں بارشیں نہیں ہوئیں اور ویدر ڈپارٹمنٹ نے 2024 میں بھی بہت کم بارشوں کی پریڈکشن کی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پیناما آتھورٹیز کے پاس صرف دو آپشنز بچے ہیں یا تو وہ کینال چنالیں یا پھر اپنے لوگوں کو پینے کا پانی پروائیٹ کریں کینال سے ان کو 4.32 بلین ڈالرز کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے جو پیناما کنٹری کی ٹوٹل جی ڈی بی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اگر کینال بند کرتے ہیں تو انکم افیکٹ ہوتی ہے اور اگر کینال کھولتے ہیں تو پینے کے لیے پانی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پمپس لگا کر بھی سمندر کا پانی لیک گیٹون میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس سے کینال تو آسانی سے آپریٹ ہو جائے گا لیکن پھر لیک کا پانی کھارا ہو جائے گا جو پھر پینے کے قابل نہیں بچے گا لہٰذا اب وہاں کی گورنمنٹ نے لیک گیٹون کے پانی کو بچانے کے لیے کچھ میئرز لینا شروع کر دیئے ہیں سب سے پہلے تو جہاں دن میں 38 شپس کینال سے گزرتی تھی اس نمبر کو کم کر کے 18 شپس پر ڈے تک لے کے آئے ہیں اور دوسرا صرف ان کارگو شپس کو کینال سے گزرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے جن کے پاس کم کنٹینرز ہیں ظاہر ہے شپس پر جتنا زیادہ وزن ہوگا وہ اتنا زیادہ پانی ضائع کریں گی ان سختیوں کی وجہ سے ایک شپ میں 40% تک کم کارگو لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس بچے ہوئے کارگو کو نئی شپس میں لوڈ کیا جاتا ہے یعنی پیناما سے گزرنے والی ٹوٹل شپس بھی پہلے سے مزید بڑھ گئی ہیں پیناما کنال کے باہر شپس کی لائن لگ چکی ہے اور سب کنال سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں خاص طور پر جن کی بوکنگ ایڈوانس میں نہیں ہوئی وہ پندرہ دن تک بھی انتظار کرنے پر مجبور ہیں ان سختیوں کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس میں 10% ایکسٹرا کاؤسٹ فریش وارٹر سرچارج کے نام پر بھی وصول کیے جا رہے ہیں اس سے یورپ سے ویسٹ امریکہ اور ایسٹ امریکہ سے ایسٹ ایشیا کے روٹس پر کافی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے کارگو ڈلے ہو رہا ہے اور پیناما کنال پہ ایڈوانس بوکنگ تین مہینے پہلے سے کروانی پڑتی ہے یعنی جو گوڈز ابھی فیکٹری میں منفیکچر ہو رہے ہیں ان کی ڈیلیوری کے لیے پیناما کنال کی بوکنگ منفیکچرنگ سے بھی پہلے کروانی پڑ رہی ہے وہ بھی مہنگے داموں پر اب اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے مختلف پروپوزلز دیے جا رہے ہیں اس میں بائے اوشیانک کاریڈور بنائے جائیں گے شپس پہلے ایک کوسٹ پہ کنٹینرز ان لوڈ کریں گی پھر وہ کنٹینرز ٹرک یا ٹرین میں لوڈ ہو کر دوسرے کوسٹ تک پہنچائے جائیں گے اور پھر وہاں سے دوسری شپس میں دوبارہ لوڈنگ ہوگی یہ آپشن ہے تو کافی اچھا لیکن ساؤتھ امریکہ کے ویسٹن پارٹس میں انڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے 9000 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی یہ دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج ہے اس کے بیچ میں ریل ٹریکس یا روڈ نیٹ ورک بچھانا پوسیبل نہیں ہے ایسا ہی ایک کالیڈور نورت امریکہ میں میکسی کو کے اس پوائنٹ پہ بنایا جا رہا ہے جو صرف 190 کلومیٹر چوڑا ہے اور اس کی دونوں سائٹس پہ سمندر موجود ہے میکسیکن گورمنٹ اس کے بیچ میں ریل نیٹ ورک بچھا کر دونوں سائٹس پہ موڈرن پورٹس بنا رہی ہے جس پر ٹوٹل 2.85 بلین ڈالرز کا خرچہ آئے گا اس پروجیکٹ کی کمپلیشن 2030 میں ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس کے بعد یہ پینامہ کنال سے زیادہ سستہ اور زیادہ فاسٹ روٹ ثابت ہوگا مکمل ہونے کے بعد یہاں سے سال میں 13 لاکھ کنٹینرز گزارے جا سکیں گے کمپیریزن کے طور پر نارمل آپریشنز کے دوران پینامہ کنال سے سالانہ 26 لاکھ کنٹینرز گزرتے ہیں یعنی میکسیکو کا انٹر اوشیانک کوریڈور آج سے 6 سالوں کے بعد پینامہ کا آدھا لوڈ اپنی طرف ڈائیورٹ کر لے گا میکسیکو کا یہ پروجیکٹ دوسرے آپشنز کے مقابلے میں کافی پرامیسنگ لگتا ہے ایسا ہی ایک پروجیکٹ کولمبیا میں بھی سٹارٹ کیا جا رہا ہے جو پینامہ کے بغل میں ہی موجود ہے یہاں پر بھی موجودہ ٹرین نیٹورک کو بڑھا کر کوسٹ ٹو کوسٹ پھیلایا جا رہا ہے لیکن اس پروجیکٹ میں بھی کئی سال لگ جائیں گے پینامہ کے نال کا فیوچر پوری دنیا کو اندھیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہاں بارشیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی اور کے نال ایک بار پھر سے اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کرنے لگے گا پر آخر کب تک کلائمٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہاں بارشوں کی اتنی شوٹیج ہو جائے کہ کے نال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں